سفیان اشرف آج جی سیکنڈ سٹیپ ویڈیو کا بتائیں گے ہاو ٹو سٹارٹ گوڈ فارمنگ سیکنڈ سٹیپ میں آئے گا آپ کا شیڈو اور پرچیزنگ اور پرچیزنگ اور سیٹ کے بارے میں بھائی سے پوچھیں گے بھائی 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 یہ جی ہماری ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ ایک عام بندہ ہاں جی کیسے کام شروع کرے اور اس کو کس قسم کا مال لینا چاہیے اس میں ہم نے ایج دیا تھا کہ اگر آپ کے بجٹ کم ہے دو ایک لاکھ کا بجٹ ہے تو آپ دو لاکھ میں قربانی کا کام شروع کریں اس کے بعد دوسری ویڈیو آئی اس میں ہم نے بتایا کہ آپ سب سے پہلے جب کام کرنے کا سوچیں تو کس چیز کا سوچیں یہ گراک کا وہ کل ڈال چکی ہے لوسن کے بارے میں وہ دیکھنی ہے تو آپ چینل پہ جا کے لکھا ہوگا پارٹ ون پارٹ ٹو اور یہ پارٹ ٹری چل رہے دی تو اس میں جو کوئسٹن کریں گے انشاءاللہ ان کا آنسر کریں گے اس میں آپ نے بتانا ہے آپ پہلے تو ہم نے کھڑا اپنی سٹور کر لی اپنی اپنی خود کی تیار کر لی اب سیگن سٹیپ آپ نے بتانا ہے شیڈ اور پرچیزنگ تو بتائیں اس میں جی دیکھیں چوٹا بجٹ ہے تو یقیناً شیڈ یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک اور چیز بتا دوں کہ شروع شروع میں کوئی بھی کام ہونا کسی بھی شاید فیلڈ کا ہو بکری کا ہو گائے کا ہو کوئی بھی آپ نیا کام کریں تو آپ کا انرجی ریول بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے سوسائٹی سے تو بندہ بہت انرجی جیٹیک ہوتا ہے تو اسی طرح جب آپ شروع شروع میں بندے کیا کرتے ہیں جی اسی انرجی میں وہ شیڈ بہت ہی زیادہ اماؤنٹ شیڈ پر انویسٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیشہ شروع میں شیڈ پر اتنا کام نہ کریں شیڈ بنائیں ضرور صرف اتنا ہو گرمی سردی سے بچائے یہ نہ ہو کہ آپ لوہے کا افلانٹ مکان مہنگے سے مہنگا شیڈ نہ بنائیں ٹھیک ہے اس میں چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں ادھر آجائیں جی اب بلکہ یہاں سے لے لیں مقصد یہ ہے بجٹ بھی کام تھا شروع شروع میں لوگوں کو شوک زیادہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کام بہت مطلب کہ نیٹ ان کلین کریں اچھا شیڈ بنائیں ٹھیک ہے میری یہ ہی ہوگی کہ آپ سیمپل کر لیں یہ دیکھ لیں ہمارا دو سو جانور ہمارا بڑا چیک کروائیں سا رہی یہ دیکھ صفائی ڈیلی ہوتی آج صفائی تو ہوئی ہے لیکن یہ ان کا جو مینگنے بغیرہ یہ نہیں اٹھائے گئی ہمارا تقریباً دو سو جانور اس جگہ پر ڈیلی رہتا ہے اب ہمیں ایسے ایسے فلوسفر آکے ملتے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ شیڈ ہائی فائی کریں اور میں نے ان کو جو ہمیں کہے کہ جاتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نیکس چھ مہینے تک سال تک بھی بکری میں سروائیو نہیں کر پائے کیوں جی وہ اپنے شیڈ پر انویسٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی فضول ترین چیزوں پر انویسٹ کر لیتے ہیں انویسٹ کرنا ہے اپنے جانور پر کریں ان کی خوراگ پر کریں ان کی لک آفٹر پر اپنا ٹائم انویسٹ کریں سیڈ بہت ضروری چیز ہے لیکن شروع میں نہیں انویسٹ کرنا ہے اس پر اتنا جب ہم نے یہ جگہ بنائی تو صرف گارڈر یوز کیا باقی یہ جو کانے دیکھنے ایسے کانے آتھیں اردو میں باتا نہیں کیا گیتے ہیں یہ ہم نے خود کاٹ کے لائے باقی لکڑی کا جو بھی سمان ہے وہ کی اتنا مہنگا نہیں ہے باز کی لکڑی ہے سمپل جو لکڑی ہمارے پاس اویلیبل تھے بالے تھے ہم نے وہ یوز کی ہیں یہاں اگر ٹی آڈ ٹائل ڈبل ٹائل کرتے گارڈر پروپر کرتے اچھا یہ شیڈ ہے بلکل مضبوط اس میں وہ کی شک نہیں ہے لیکن اگر وہ کرتے تو شاید ہمارا ڈبل ٹریپل خرچ ہونا تھا لیکن اب ہم اپنے فارم کی پرڈکشن لے رہے ہیں ہمیں اتنی مطلب کے کانفیڈنس جب آ جائے گا کہ ہمارے جانور ہمیں منتلی کچھ نہ کچھ نکال کے دے رہے ہیں تب ہم ان چیزوں پر ضرور انویسٹ کریں گے لیکن شروع میں ہم نے نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا لیکن ان فیوچر دی بدن سکس منٹس انشاءاللہ آپ کو یہ شاید بھی اپگریڈ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اچھا بنائیں گے تو بھائی یہ بتا دینا کہ کتنی بکنیوں کے لیے کتنا ایریا ہوگا ان کے لیے اس میں مختلف کلکلیشنز ہیں ہمارے یہ جگہ تقریباً ستارہ ایک مرلے ہے اندرونی صرف باڑے باڑے کی اس میں بیس ایسے اور پچمن لمبائی میں ایسے کر لیں یہ ہمارا شیڈ ہے اور ہمارا دو سو جانور رام سے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا صرف ہو جاتا ہے لیکن جب ہمارے جانور وہ چرائی پہ ہیں سارا دن وہ گھر نہیں رہتے چرائی کے لحاظ سے یہ سوٹبل ہے لیکن جب آپ کے جانور گھر میں کھڑا ہوگا سٹال فیڈ کرے گا چھت پہ کھڑا ہوگا تو جو ایک کلکلیشن ہے جو مختلف ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جانور کو پانچ لمبائی پانچ چڑائی یہ چھت کا ایڈیا چاہیے ہوتا ہے رہنے کے لیے اسی طرح اسے چھت کے جو بغیر کا ایڈیا ہوتا ہے وہ پانچ پڑ چڑائی دنس پڑ لمبائی میں چاہیے ہوتا ہے تو یہ میں اس کی کلکلیشن تھوڑی سی آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کتنی جگہ میں آپ کے کتنے جانور رہ سکتے ہیں جی اسے تھوڑی جی بھائی کلکلیشن کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کیا کتنی ایڈیا بیس بکریوں کے لیے ہوگا جی بھائی کتنی کلکلیشن ہوئی اس میں میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ کلکلیشن اگزیکٹ ہے جو میرے مائنڈ میں یا میرے مطابق ہے میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا اگر ہمارے پاس پندرہ فٹ چڑائی لگا لیں پندرہ بھائی بیس کا ایک مطلب ایریا یا جگہ ہوتی ہے تین سو سکیر فٹ بنتا ہے ڈوائیڈ کرتے ہیں اس کو دو سو بہتر پہ تو یہ ایک مرلہ کچھ جگہ بنتی ہے تین سو سکیر فٹ کی اچھا اب آپ کے جانور کو پانچ فٹ اندر سوری پانچ فٹ اندر چڑائی میں ایسے اور ٹوٹل پانچ فٹ اس کو اندر لیند اور دس فٹ باہر لیند پانچ کو ہم جب پندرہ سے ضرب کریں گے اسے پجہتر سکیر فٹ جگہ چاہیے آپ کے فارم میں رہنے کے لئے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرلے میں آپ کے چار جانور جو فارمینگ کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لحاظ سے رہ سکتے ہیں آپ ایک مرلہ میں پانچ بھی رکھ سکتے ہیں چھے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چار آٹھ دس تک بھی جا سکتے ہیں شونی ہیں لیکن جو فارمینگ کی کاؤنٹنگ ہے اس کے لحاظ سے آپ چار سے پانچ جانور چار سے پانچ کر لیں آرام سے رکھ سکتے ہیں اور بھائی یہ بھی بتا دیں کہ جانور کے لئے جو پلیس ہوگی وہ نیچے سے کیسی ہونی چاہیے کہ کچھی ہونی چاہیے یا فرش ہونا چاہیے یا اور پھٹے وغیرہ جو اگلاتے ہیں فارم پر بھائیہ کیونکہ ہم بھی مختلف فارمز کا وزڈ کرتے رہتے ہیں جی ان کو دیکھ دیکھ کہ یہ سیکھ ہے جی کہ زیادہ بہتر تو سب سے بہترین تو ایلیویٹڈ شیڈ ہوتا ہے کہتے ہیں جی لیکن وہ پاکستان میں میرے خیال سے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ ایلیویٹڈ شیڈ شاید میں نے کئی پڑھا تھا یا کئی فارمر نے بتایا تھا جی کہ وہ ان ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں کچھ موسم میں نمی زیادہ ہوتی ہے یا کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے کیونکہ جب نمی زیادہ ہوتی جب آپ کا جانور کا جو پاؤں ایڈریکٹ زمین کے ساتھ تچ کرتا ہے تو اس میں بکٹیریز وغیرہ گروہ کرتے ہیں اور پھر وہ لانگ ٹائم کے لئے رہتے ہیں تو ایلیویٹڈ اس لحاظ سے بیسٹ ہے سٹارٹ میں ایلیویٹڈ نہیں کرنا ہاں سٹارٹ میں ایلیویٹڈ کریں بہترین ہے لیکن سٹارٹ میں کم انویسٹ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے سب سے بیسٹ ایلیویٹڈ ہو گیا سیکنڈ نمبر پہ ایلیویٹڈ نہیں کر سکتے جانور مہنگن پشاپ کرتے ہیں وہ نیچے جاتا ہے پٹے کو آرام سے صاف کرتے ہیں اس کے لئے آپ سلوپ بنا سکتے ہیں وہ کلک چیز ہے اور انڈ پہ بات آ جاتی ہے کچھا فرش یا پکا فرش دیکھیں جانور میرے صاحب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کچی جگہ کو کچی جگہ کو پکی جگہ پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن کئی نہ ان کے یہ جو ٹکھنے ہوتے ہیں ٹکھنے کہیں کہیں کہ ان کو جب وہ پکی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی تھوڑا سا خلاسہ کر دیتے ہیں کہ سب سے اچھا ایلیویٹڈ شیٹ ہے سٹارٹ میں آپ نے نی بنانا دوسرے نمبر پہ پیلٹس والا ہے سٹارٹ میں آپ نے نی لگانے تھرڈ نمبر پہ کچی جگہ یا پکی جگہ اگر تو کچی جگہ ہے گزارہ کریں بہترین کوئی ایشو نہیں ہے اگر جگہ پکی ہے تو پھیٹ ہی گئے میرے صاحب سے کچی زیادہ اچھی اگر پکی ہوگی نا وہ نیچے پشاب اگر آپ پڑھا مینگریں پڑھی ہوں آپ ایک دفعہ پانی لگائیں ویپر مارے وہ صاف ہو جاتی ہے جانور میں بیٹھنا ہوتا ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں کچی ہے پکی جو آپ کے پاس ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں جب آپ تھوڑا سا گروگ کریں پیلٹس لگا لیں پیلٹس لگ جائیں گے بات ختم ہے ایشو ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی تو بھئی آپ نے ایک جب آپ نے دیکھا تھا شیڈ تقریبا بانسوں کا بنا ہوا تھا وہ کیا چکر تھا شیڈ یہ تھا کہ ان کے پاس جگہ تھی ایک شہر میں ان کا فارم تھا تین سے پانچ مرلا جگہ تھی اور انہوں نے چالیس جانور رکھا ہوا تھا مجھے اگزیکٹ نہیں پتا اس لیے تین سے پانس کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے جو جانور تھے کیونکہ پانچ مرلا میں آپ چالیس سے پچاس جانور نہیں رکھ سکتے اور ان کی جو سہن تھا وہ بہت ہی کم تھا اس سائیڈ پہ بھی ایک کمرہ تھا دو کمرے بیک سائیڈ پہ تھے سینٹر میں سین تھا پھر اپنی رہنے کی جگہ الگ تھی تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا جگار لگا کے تقریباً کچھ چار سے پانچ مرلا جگہ اور سائیڈوں پہ بانس لگائے ہوئے تھے اور اوپر انہوں نے صرف جو تنبو جیسے کہتے ہیں سمپلی سٹال ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو جانور وہاں مطلب گزارہ کرتے تھے وہ سردی گرمی کام کر رہا تھا نہیں 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 وہ صرف ایک جگار تھا اور جگار کی حد تک ٹھیک تھا بارش آئے گی آپ کو جانور موگ کرنے پڑنے ہیں سردی زیادہ ہوگی آپ کو جانور موگ کرنے پڑنے ہیں گرمی کی حد تک وہ ٹھیک تھا چلو بھائی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں تو پرچیزنگ ماری رہا گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو پرچیزنگ پہ بنائیں گے یہ ہمارا جو بھی سین چل رہے ہیں جو تو ہمارے ریگلر سبسکرائبرز ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم قربانی کی چیز کو پکڑ کے دو لاک کی ماؤنٹ ہے قربانی کے پانچ جانوروں کو ذہن میں رکھ کے یہ چیزیں ساری پلان کر رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی چھت پہ بھی اپنا شیڈ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اکسا جگہ کوئی ویلیٹا ہی پہ وہاں بنا لیں اس کی کوئی نہیں ہے کہ چھت پہ نہیں بنا سکتے ہیں اوپر نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں لیکن خرج کم سے کم کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ماظر کے ساتھ جو ضروری ہیں یہ سٹارٹ میں ایڈ کریں گے کر دینی چاہیے یا کٹ کر کے یا ویسے ویڈیو اس میں یہ ہے کہ آپ کے شیڈ میں ماظرہ تاہیے یہ تھوڑا سکیپ ہو گیا شیڈ میں جو ضروری چیزیں ہیں ان میں آپ کے پاس جانوروں کے لیے پانی کا پروپر انتظام ہونا چاہیے جانوروں کے لیے کھرلیاں ہونی چاہیے جانوروں کے لیے جو ایک سٹورج ہوتی ہے خوراک کی سٹورج چھوٹی موٹی جگہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں بھی ہے تو جگوار کوئی لگا لیں جیسے آپ لگانا چاہیں اس کے علاوہ شیڈ میں ہی میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ میڈیکیشن کیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اپنی تیار کرنی ہے میڈیکیشن جو کیٹ ہے نا میڈیسن کی کیٹ ہوتی ہے اس کی تیاری ہے اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس پر الگ ویڈیو بنا دیں گے لیکن یہ چیزیں میرے حساب سے بتانی چاہیے تھے میں ویڈیو میں کہ کھرلیاں پانی کا نظام سیورج کا نظام اس کے علاوہ یہ جو ایک چیز آپ کو اور بتائیے کھرلیاں بکر رہی ہیں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے چلو بھئی ویڈیو ان کرتے ہیں اگلی ویڈیو ہماری پرچیزنگ پر آئے گی تو اللہ حافظ